ہم اپنے نیبر کنٹری کی بات کریں افغانستان کی بنگلہ دیش کی انڈیا کی بات کریں تو ہم ڈیلی کوئی نہ کوئی اجاد سنت رہے تھے کہ آج انہوں نے یہ چیز بنا دی ہے آج انہوں نے یہ چیز بنا دی تو ہماری ان چیز کیوں چیزوں کو پرمون لکھیتا ہے اگر ہمارے بچوں کے اندر یہ چیز کوالٹی موجود ہے آپ نے بھی بات کی ہمارے نیبر کنٹریز کی تو میں چائنا کی بات کروں گا تو چائنا ماشاءاللہ بہت رکھی کر رہا ہے اور آپ دیکھیں کہ اس کی ہر گھر میں انڈسری لگے گیا ہے ہر جگہ آپ ایک گلی میں چلے جائیں گے نا تو اگر دس گھر ہیں تو دس گھروں نے اپنے گھر کوئی چھوٹے یونٹس لگائے ہوں گے تو وہاں ٹیکنیکل ایڈوکیشن کی بہت زیادہ اسے پرموٹ کیا جاتا ہے ایڈوکیشن کے آرمی میں جو ایمی ایس ڈیپارٹمنٹ ہے ملیٹری انجینئرنگ سرویسز وہاں پہ ہمارا ڈی ایس کیا جو بچا ہوتا ہے وہ ایس ڈیو لگتا ہے جا کے تو گورنمنٹ جوپس ہیں بہت ساری اگر بیڈ لگ کسی کو گورنمنٹ جوپس نہیں ملتی تو فارن کنٹری میں اس کی بہت زیادہ ڈیمارڈ ہے ہم فارن کنٹری کی بات بلکل نہیں کریں گے ہم پاکستان کی بات کریں گے کہ پاکستان میں وہ کیا کرتے ہیں بہت سی انڈسٹریز ہیں وہاں پہ یہ جو سب انجینئرز ہوتے ہیں ان کی بہت دیماند ہوتی ہے وہاں پہ ورک کر سکتے ہیں لیکن انڈسٹریز تو سر ہماری جتنی بھی ہے وہ بنگلہ دیش میں اور جگہ پہ شفٹ ہو رہے ہیں ادارہ جا تھے گورنمنٹ کے وہاں پہ وزٹ کیا وہاں میٹرک کے سٹوڈنٹسوں سے جب ہماری ڈسکیشنز ہوئی تو میں نے ان سے یہ کوئیسٹن کیا کہ بیٹا آپ لوگوں کو اس کے بارے میں پتا ٹیکنکل ایڈوکیشن کے بارے میں کیا نہیں کے بارے میں تو مجھے نائنٹی پرسنٹ یہی ملا کہ نائنٹی پرسنٹ بچوں کو نہیں پتا تھا وہ ٹین پرسنٹ جن کے کسی نے کیا تو انہیں پتا ہوگا تو اس میں اویرنیس کی بہت زیادہ کمی تھی کہ وہاں پہ بچیاں ایسی چیزیں بناتی ہیں کہ بندہ دیکھ کے ایسے راہ مٹیریل سے ایسی چیزیں تیار کر دیتی ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل ویسٹ مٹیریل تھا لیکن ان سے وہ بچیں تیار کرتی ہیں ہمارے جو کالیج کے بچے ہیں بہت سے پروجیکٹس ہیں میں انشاءاللہ آپ کو ضرور وزٹ کرواؤں گا جو بچے پروجیکٹس بناتے ہیں اپنی ہر فیلڈ میں اگر ٹیکنیکل کا ہے تو وہ ٹیکنیکل میں سیول کا ہے تو سیول میں اگر میکنیکل کا ہے تو میکنیکل میں تو بہت کچھ ہے سر اس کو پرموٹ کیوں نہیں کی جاتا کیا گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے کہ نہیں آپ کو ہائی اس اس ہمزاری فن آپ دیکھ رہے ہیں پیپل ٹی وی آج ہم بات کریں گے ٹیکنیکل ایڈوکیشن پر اور جرنل ایڈوکیشن پر ہمارے ساتھ ایک ٹیکنیکل ادارہ ہے ان کے پرنسپل حسن زیاد صاحب موجود ہے تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ سر کیا ڈیفرنس ہے ٹیکنیکل ایڈوکیشن میں جرنل ایڈوکیشن میں اور یہ ادارہ دوہزار سولہ سے چلا رہے ہیں اور اس ادارے نے بڑی ترقی کی ہے ان کے ہوتے ہوئے تو ہم سر سے بات کریں گے اسلام علیکم جی جی والیکم اسلام سر کیسے ہیں جی الحمدللہ آپ سنائے ٹھیک ہے الحمدللہ اچھا سر بتائیں اس ادارے کے بارے میں تو پہلے بتائیں یہ ادارہ موجود ہے اسلام پولی ٹیکنیک انسٹیوٹ جس کی بنیاد نائنٹین ایٹی نائن میں ایک سی ایم چودری غلام ہے دروائی صاحب نے رکھی تھی یہ نیا شنو کا سب سے پہلا ٹیکنیکل ادارہ ہے جس کی نیگرویشن کے لیے نیا محمد واشریف خود آئے تھے یہاں پہ تو دو ہزار سولہ سے میں اس ادارے کو رن کر رہا ہوں اب ٹیکنیکل ایڈیوکیشن اور جنرل ایڈیوکیشن کے بعد بات کی جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اصل ایڈیوکیشن ہے وہ ٹیکنیکل ایڈیوکیشن ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ جو رجحان ہے بچوں کا وہ جنرل ایڈیوکیشن کی طرف زیادہ ہے بزاتے خود میں نے جب ٹیکنیکل ایڈیوکیشن میں آیا اور یہاں پہ دیکھا تو مجھے فیل ہوا کہ ہمارے بچے جو میٹرک کے بعد نارملی جس سے بھی پوچھا جائیں وہ یہ کہتے ہیں جی ہم نے ایڈیوکیشن کرنا ہے آئی کام کرنا ہے لیکن بہت سے بچے ایسے ہیں جن کو پتا ہی نہیں ہے کہ ٹیکنیکل ایڈیوکیشن بھی ہے ایک اپرچونیٹی ہے جس کو ہم آویل کر سکتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں ڈی اے ڈیپلومہ ایسوسییٹ انجنیرینگ تو یہ تین سالے ڈیپلومہ ہوتا ہے اور تین سالے ڈیپلومہ کرنے کے بعد ہم ایسوسییٹ انجنیر بھی بن جاتے ہیں اور یہ ایکویلنس ہوتا ہے ایف ایسی کے ایک بچے نے ایف ایسی کر لی یا یہ ڈیپلومہ کر لی ہے وہ ایک بڑا پر ہے اور اس کے بعد اس کے پاس ہر وہ چانس ہوتا ہے جو ایک ایف ایسی کرنے والا بچہ آویل چانس کر سکتا ہے وہ ڈی والا بچہ بھی کر سکتا ہے let's see اگر وہ اگر یونیورسٹی میں جانا چاہتا ہے تو اس کو بی ایس ایلیکٹریکل انجنیرینگ میں ایڈمیشن مل سکتا ہے ٹھیک ہے ہاں اب یہ دیکھیں کہ اگر کمپیریزن کیا جائے کہ ایک ایف ایسی والے سٹوڈنٹ کا اور ایک ڈیپلومہ ڈیپلومہ ہولڈرز کا تو آئی دنگ سو کہ ڈیپلومہ ہولڈر ہوتا ہے اسے تین سال جب ڈیپلومہ کمپلیٹ کر لینا ہے وہ ڈیپلومہ کمپلیٹ کر سکتا ہے کہ تین سال میں وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنا کچھ کما سکے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی سٹیڈی بھی جاری رکھ سکے ہم بتائیں کما کیسے سکتا ہے ہم اس سے بھی بات کر دیں گے ٹیکنیکل ایڈوکیشن کے دیکھیں اصل میں ٹیکنیکل ایڈوکیشن میں ہم بچے کو ایٹی پرسنٹ پیکٹیکل ہوتا ہے ٹونٹی پرسنٹ تھیوری ہوتی ہے تو جب بچہ پیکٹیکل ورک کرتا ہے ٹیک ہے تو اس کے ہاتھ میں ایک ہنر آ جاتا ہے اور اس ہنر کے بحاف پہ وہ بچہ ڈی اے کرنے کے بعد گورنمنٹ جوپس بہت ساری ہیں ہمارے یہاں پہ اسوسیٹ انجینئرز ہوتے ہیں وابڈا میں گورنمنٹ کے جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں ہر ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں ایپن کے آرمی میں جو ایمی ایس ڈپارٹمنٹ ہیں ملٹری انجینئرنگ سرویسز وہاں بھی ہمارا ڈی ایس کیا جو بچہ ہوتا ہے وہ ایس ڈی او لگتا جا کے تو گورنمنٹ جوپس ہیں بہت ساری اگر کسی کو گورنمنٹ جوپ نہیں ملتی تو فورن کنٹری میں اس کی بہت زیادہ ڈی مارڈ ہے ہم فورن کنٹری کی بات بلکل نہیں کریں گے ہم پاکستان کی بات کریں گے پاکستان میں وہ کیا کریں دیکھیں فورن کنٹری کا مقصد میرا یہ نہیں ہے میرا مقصد آپ کو بتانے کا کہ اس کے پاس اپورچینٹیز کون کون سی ہیں اور کون کون سی وہ اویل کر سکتا ہے اگر پاکستان میں رہ کے یہاں تو وہ گورنمنٹ جوپ کر سکتا ہے یہاں پہ بہت سی پرائیویٹ جوپس ہیں وہ کر سکتا ہے جیسے ہمارے بہت سی کمپنیز ہیں بہت سی انڈرسٹریز ہیں وہاں پہ یہ جو سب انجینئز ہوتے ہیں ان کی بہت دیمار ہوتی ہے وہاں پہ ورک کر سکتے ہیں لیکن انڈرسٹریز تو سر ہماری جتنی بھی ہے وہ بنگلہ دیش میں اور جگہ پہ شفٹ ہو رہے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے دیکھیں انڈرسٹریز جو ہماری بڑے لیول کی انڈرسٹریز ہیں اس میں کچھ فالڈاؤں ضرور آیا ہے لیکن پاکستان میں ابھی بھی انڈرسٹریز زندہ ہے اور بڑی انڈرسٹریز چھوٹی انڈرسٹریز بھی ہیں اور جو سب انجینئرز ہیں وہ اپنی فیلڈ میں ان کے جگہ بن جاتی ہوتی ہیں ہم مین انجینئر کی بات نہیں کر رہے ہیں جو چار سال کے بعد کمپلیٹ انجینئر بنتے ہیں ہم سب انجینئرز کے بات کر رہے ہیں تو ان کے لئے اپورچونیٹیز ابھی بھی پاکستان میں بہت ساری ہیں اس کے بعد فارن کنٹریز جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ فارن کنٹری میں دیئی والا بچہ اگر جاتا ہے تو نورملی اس کی سٹارٹنگ جو سلری ہے وہ لاکھ ڈیر لاکھ سے سٹارٹ ہوتی ہیں میں جب ٹیکنیکل ایجوکیشن میں ہے تو میں نے اپنی تحصیل میاں چلوں کہ جتنے بھی ہائی سکول ادارہ جا تھے گورنمنٹ کے وہاں بھی وزٹ کیا وہاں میٹرک کے سٹوڈنٹسوں سے جب ہماری ڈسکیشنز ہوئی تو میں نے ان سے یہ کوئیسن کیا کہ بیٹا آپ لوگوں کو اس کے بارے میں پتا ٹیکنیکل ایجوکیشن کے بارے میں گئے دیئی کے بارے میں تو مجھے نائنٹی پرسنٹ یہی ملا کہ نائنٹی پرسنٹ بچوں کو نہیں پتا تھا وہ ٹین پرسنٹ جن کے کسی نے کیا تو انہیں پتا ہوگا تو اس میں اویرنیس کی بہت زیادہ کمی تھی انڈویجوالی میں نے پھوری کوشش کی ہے کہ میں اپنی اس تحصیل میں ٹیکنیکل ایجوکیشن کو عام کروں اور ہر گھر تک ٹیکنیکل ایجوکیشن کا بغام کنچا ہوں کہ یہ ایجوکیشن ایسی ہے جس کے ساتھ ہم ارننگ و لارننگ بھی کر سکتے ہیں اور اس کا سکوپ بہت زیادہ ہے تو سار ٹیکنیکل ایجوکیشن حاصل کر کے ہم میڈ ان پاکستان چیزیں پروڈکٹ نہیں بنا سکتے ہیں ڈیفینیلی بنا سکتے ہیں اس میں جو یہ ایجوکیشن ہے یہ ہے اسی پرپرس میں ٹیک ہے آپ کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے دیکھیں جب بچہ یہاں سے نکلتا ہے اس کو یہ سمجھ آجاتی کہ یہ ٹول ہیں ان کی یوزنگ اس طرح ہیں جب وہ پیلڈ میں جاتا ہے تو پھر اس کی پیکٹس ہوتی ہیں پھر اس کے بعد اگر اس کے اندر یہ ایبیلٹیز ہیں ٹیک ہیں تو ڈیفینیلی وہ کچھ بنا بھی سکتے ہیں سر آپ کا ادارہ کوئی ایسا کام کر رہا ہے کوئی فوت میڈ ان پاکستانی پروڈیکٹ بنانے کے اوپر بہت ساری ہمارا اصل میں جس ادارے میں ہم آج موجود ہیں بیٹھے ہوئے ہیں اس کے ٹوٹل ستارہ ادارے ہیں جو میاں چنو تصویل میں کام کر رہے ہیں جس میں ہمارا ہسپیٹل ہے مدریسہ ہے ہائی سکول ہے ڈگری کالیج ہے اور گرلز کے لیے وکیشنل انسیٹیوٹ ہے تو اب اگر وکیشنل کی بات کی جائے تو ہمارے وکیشنل میں اگر کبھی ویزٹ ہو تو میں آپ کو دکھاؤں کہ وہاں پہ بچیاں ایسی چیزیں بناتی ہیں کہ بندہ دیکھے ایسے راہ مٹیریل سے ایسی چیزیں تیار کر دیتی ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل ویسٹ مٹیریل تھا لیکن ان سے وہ بچیں تیار کرتی ہیں ہمارے جو کالیج کے بچے ہیں بہت سے پروجیکٹس ہیں میں انشاءاللہ آپ کو ضرور ویزٹ کرواؤں گا جو بچے پروجیکٹس بناتے ہیں اپنی ہر فیلڈ میں اگر ٹیکنیکل کا ہے تو وہ ٹیکنیکل میں سیول کا ہے تو سیول میں اگر میکینیکل کا ہے تو میکینیکل میں تو بہت کچھ ہے اس کو پرموٹ کیوں نہیں کیا جاتا کیا گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے کہ نہیں آپ کو اصل میں گورنمنٹ کی سپورٹ کے اگر بات کی جائے تو اویرنس کے حالے سے دیکھا جائے تو گورنمنٹ اس کو پرور کبھی نہیں کر رہی اور ٹیکنیکل ایجوکیشن بہت سے ادار آجات بند ہو چکے ہیں اس ٹائنگ اس کی وجہ یہی ہے کہ گورنمنٹ ابھی ٹیکنیکل ایجوکیشن کو اس طریقے سے سپورٹ نہیں کر رہی نو ڈاؤٹ کہ یہ شورٹ کوسیز میں کر رہے ہیں شورٹ کوسیز کو پرموٹ کر رہے ہیں لیکن شورٹ کوسیز کے ساتھ جو اصل ایجوکیشن ہے جو یہ دیئی ہے اس کو پرموٹ ضرور کرنا چاہیے کیونکہ سر دیکھیں نا ہم اپنے نیبر کنٹری کی بات کریں افغانستان کی بنگلہ دیش کی انڈیا کی بات کریں تو ہم ڈیلی کوئی نہ کوئی اجاد سنت رہے تھے کہ آج انہوں نے یہ چیز بنا دی ہے آج انہوں نے یہ چیز بنا دی تو کیوں چیزوں کو پرموٹ نہیں کرتا اگر ہمارے بچوں کے اندر یہ چیز کوالٹی موجود ہے؟ اصل میں پرموٹ اس طرح نہیں کیا جاتا کہ بات اویرنس کیا جاتی ہے کہ اویرنس ابھی تک ہے ہی نہیں سب سے پہلے اویرنس ہوگی بچوں کو پتا ہوگا وہ اس فیلڈ کے طرف آئیں گے جب سٹوڈنٹس ہوں گے اس فیلڈ میں تو پھر یہ فیلڈ بھی پرموٹ ہوگی جب تک بچہ ہی نہیں ہوگا وہ ایک دو بچے چار بچے کے نکلتے بھی ہیں تو وہ مطلب اتنا ہائلائٹ نہیں ہوتے جب زیادہ تعداد میں نکلیں گے تو بہت ساری چیزیں جو آپ کو دیکھنے کو ملیں گی جیسے آپ نے بھی بات کی ہمارے نیبر کنٹریز کی تو میں چائنہ کی بات کروں گا تو چائنہ ماشاءاللہ بہت رکھی کر رہا ہے اور آپ دیکھیں کہ اس کی ہر گھر میں انڈسٹری لگے ہی ہیں ہر جگہ آپ ایک گلی میں چلے جائیں گے نا تو اگر دس گھر ہیں تو دس گھروں نے اپنے گھر کوئی چھوٹے یونٹس لگائے ہوں گے تو وہاں ٹیکنیکل ایڈوکیشن کی بہت زیادہ اسے پرموڈ کیا جاتا ہے لیکن انشاءاللہ اب جو نیکس ٹائم آ رہا ہے اس میں ٹیکنیکل ایڈوکیشن پر کافی ورک ہوگا اور یہ کافی آگے آئے گی اور اب بچوں کا رجحان بھی بن رہا ہے اس طرف تو انشاءاللہ یہ دوبارہ سے اپنے روج کی طرف جا رہا ہے کیونکہ سر ہم انڈسٹریز تو ہمارے بھی لیکن جیسے سیالکوٹ کی بات کیجئے سرجیکل الات یا ایسی مطلب جو جیکٹس لیدر یا ان چیزوں پر کام تو ضرور ہے لیکن اس کو پرموڈ نہیں کیا جاتا دیفنیٹلی میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ فیلحال جو ہے ابھی گورنمنٹ کے طرف سے اس لیول تک پرموڈ نہیں کیا جاتا ایک حد تک تو کیا جاتا ہے لیکن جیسے کرنا چاہیے ابھی اس فیلڈ میں نیڈ ہے مزید تو اگر اسے کیا جائے تو یہ بہت آگے جائے گا یہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ